السلام علیکم لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اس دعا کو کسرت سے پڑھیں اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے درمیانی وقفے میں اس دعا کو کسرت سے پڑھیں عزت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو میں کونسی دعا پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینکا افوون تو حب الافوا فافو انی اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما شب قدر کی رات عشاء کی نماز باجمات ادا کریں اس سے آپ کی آدھی رات عبادت میں لکھتی جائے گی اور اسی طرح نماز فجر بھی باجمات ادا کریں اور اس سے آپ کی باقی آدھی رات عبادت میں لکھتی جائے گی اور اس طرح آپ کی مکمل رات عبادت میں لکھتی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو لیلت القدر کی پاک سہادتیں نصیب فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی